اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے آج ایک بڑی اچھی خبر خوش کردینے والی خبر میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں حالکہ آج ہماری سنڈے کی آفیشل چھٹی بھی ہے اور آج سے ہم نے بقاعدہ اپنے چینل کو تین دن کی چھٹی بھی دے دی ہے اب ایت کے تیسرے دن ہی چینل پر میں آوں گا سکرین پر لیکن ایک بڑی تین جگہ سے بڑی اچھی خبریں آ رہی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ اسپیشل آپ تک پہنچا دوں آج سنڈے کو بھی میں آفیس آ کر یہ خبر ریکارڈ کر رہا ہوں یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ تین جگہ سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے اماموں کو وہاں کے حافظ قرآن کو تراوی پڑھانے والوں کو اور وہاں کی مسجد کے خدمت کرنے والے موزن صاحب کو اور خدام کو بڑی اچھی طریقے سے لوگوں نے ان کے خدمات کا اعتراف کیا اور انہیں حدیعہ تحفہ رمضان میں جو دیا جاتا ہے وہ بڑا بڑا چرکر حدیعہ دیا ہے پیش کیا ہے بڑا دل خوش ہو گئے آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعت بھی خوش ہو جائے گی اگر آپ کے دلوں میں علماء سے محبت ہے حفاظ سے محبت ہے تو آپ کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی ورنہ آپ بھی اگر علماء امام اور حافظوں سے نفرت کرنے والوں کے لسٹ میں تو آپ کے پیٹ بے اور درد بڑھ جائے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک حافظ قرآن کا بڑا اونشہ ردبہ ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حافظ قرآن سے اللہ یہ کہے گا کہ جو آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چھرتا جا آج یہ حفاظ کتنی محنتوں سے ترابی سناتے ہیں پورا قرآن سناتے ہیں یہ صرف حافظ جان سکتا ہے پیچھے پڑھنے والوں کو اس کا احساس نہیں کئی جگہوں پر بقاعدہ ان کا خیال بھی رکھا نہیں جاتا ہے لیکن کچھ جگہوں پر اس طریقے سے خیال رکھا گیا کہ کہیں پر تو آپ سن کر تاجب کریں گے کہ وہاں پر بقاعدہ امام صاحب کو حافظ صاحب کو کار گفت کی گئی اور دو جگہوں پر تو بقاعدہ بائیکس بھی تخصیم کی گئی اسی اسی ہزار روپے کی ستر ستر ہزار روپے کی جی ہاں میں یہ اس لیے خبر کہہ رہا ہوں کہ بلکل بقاعدہ یہ ان کا حق ہے اور یہ دے کر بھی ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں یہ ہم پر احسان کر رہے ہیں یہ اگر ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں نبی پاک صاحب نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھا ہے تو ان علماء کا ان حفاظ کا ان مسجدوں کے امام کا ہم پر بہت بڑا حق ہے اگر ہم یہ دے بھی رہے تو ان کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ دینا چاہیے اور زیادہ دینا چاہیے جو ٹرسٹیان چندے میں سے پیسہ رکھ لیتے ہیں بچا لیتے ہیں رمضان میں اور رمضان میں بھی اماموں کو حدیعہ نہیں دے پاتے ہیں وہ اللہ کی یہاں بھی مجرم ہے اپنے اماموں کو اپنے حفاظ کو زیادہ سے زیادہ حدیعہ دو تاکہ وہ بھی عید کے خوشیاں اچھی انداز میں منع سکے ان کے بچے بھی بقاعدہ اچھے کپڑے اچھے جوتے چپل پہن سکے جیسے مالداروں کے بچے پہن رہے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم جب آپ اس طریقے سے اپنے اماموں کو حافظوں کو نوازیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت میں اپنے بچوں کو بھی حافظ عالم اور امام بنانے کا شوق پیدا ہوگا لیکن جب تم اماموں کی حافظوں کی ناقدری کروگے اور پانچ ہزار تنخواہ اور دس ہزار تنخواہ تو امت کے دماغ میں بیٹھے گا کہ بھئی ہم کیوں بنائیں اپنے بچوں کو حافظ عالم امام کیونکہ پانچ اور دس ہزار میں ہوتا کیا ہے ترسٹی کے گھر میں پانچ ہزار روپہ مہنے کا تو دودھ آتا ہے لیکن جب ہم اپنے اماموں کو اچھی تنخواہ دے گے حدیعہ دے گے تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی شوق ہوگا کہ اپنی اولاد کو حافظ عالم بنائے تاکہ سماج میں لگے گا کہ نہیں ان کی بھی کوئی قدر ہے لیکن ہم نے ان کی قدر چپراسی سے بھی نیچے رکھا ہے وہ جو نگرپالی کا مہا نگرپالی کا میں کرمچاری ہوتے ہیں راستوں کے صاف کرنے والے ان کی تنخواہ پچیس اور تیس ہزار ہے اور اسکولوں میں اے فور اپل اور بی فور بال اور سی فور کیٹ اور ڈی فور کتہ پڑھانے والوں کی تنخواہ پچاس ہزار تک ہے لیکن ہم اپنے امام کو دے رہے ہیں پانچ ہزار دس ہزار تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو مجھے یہ خبریں آئی تو بڑا اچھا لگا اس لیے میں یہ خبر سنا رہا ہوں پہلی خبر میں آپ کو بتاؤں کہ گجرات کے ہرنگام سے آئی ہے یہاں پر میرا الحمدللہ بیان ہو چکا ہے یہاں میرے بڑے چاہنے والے لوگ ہیں تو وہاں سے خبر آئی ہے ہمارے نواپور کے دارالحسان کے مولانا عبید صاحب نے یہ خبر بھیجئے کہ ہرنگام کی جمعہ مسجد میں امام صاحب موزن صاحب اور تڑاوی پڑھانے والے حافظ جیوں کو حدیعوں کے طور پر الحاج یوسف بھائی اسماعیل بھائی سیدات لچکن انہوں نے جو موزنبیک افریقہ کے ہیں انہوں نے مطلب یہیں گرہنے والے لیکن وہاں پر یوں سمجھئے کہ ذریعے معاش ہے اللہ نے وہاں پر روزی روٹی لکھا ہے اور بڑا اچھا اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہے اور خوب دینے والوں میں ہیں بھائی حاجی صاحب خوب دینے والوں میں ہیں سخابت کرنے والوں میں اماموں کی بڑی قدر کرتے ہیں تو انہوں نے بقاعدہ امام صاحب حضرت مولانا سعیس صاحب ہتوڑا ایسی موزن صاحب حافظ شبیر خلیفہ مانک پوری ایسی حضرت مولانا حارون احمد فلات حافظ صیف علی سبان اور حضرت مولانا نواز حافظ شبیر خلیفہ ان کو بقاعدہ انہوں نے سب کو نئی بائیک دی ہے حدیعے میں توفے میں اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائیں اور مجھے کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی ان کے یہاں بقاعدہ ان کے شاید والدہ کی طبیعت ناساز ہے ان کی امی جان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ ابھی موزنبیق افریقہ کے لئے نکل چکے ہیں ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ نصیف فرمائیں اور ان کے والدہ مہترواں کو اللہ رب العزت سیاحت کامل سیاحت آجل نصیف فرمائیں آئیے ایسی دوسری بڑی خبر آ رہی ہے حافظ صاحب کو کار توفے میں دی گئی جی ہاں حافظ صاحب کو ان دور شہر کے خجرانہ ان دور شہر کے خجرانہ کی یہ ریپورٹ آ رہی ہے خجرانہ سے ہمارے ریپورٹر ارشاد شکیل نے یہ خبر بھیجئے کہ خجرانہ میں گاندی گرام سبزی منڈی میں مزید نور کے صدر شفاقت گردو صاحب نے رمضان شریف میں ایک انوکی مثال پیش کی ہے اور سماج سے بھی جناب شفاقت گردو صاحب نے ختم قرآن یعنی تراویق کے بعد شب قدرمی کے موقع پر یعنی ستاویسوی تاقلات کے موقع پر حافظ صاحب کو نظرانے میں بقاعدہ الٹوکار پیش کی ہے الٹوکار سینجی سلیس ہے تاکہ حافظ صاحب اس کے خرچ کو بھی آسانی سے اٹھا سکے تو ایک بہت عظیم مثال ہے بڑی مثال ہے اور یقیناً اس طریقے سے قدر ہونی چاہیے ایسے ہی میں آپ کو دوسری خبر بتاؤں کہ یہاں پر ہمارے سلوڑ کے پاس میں پارد ہے ہمارے حافظ شبیم صاحب جو امام صاحب ہے مسجد عرفہ سلوڑ کے انہوں نے بتایا کہ پارد گاؤں کے نوجوانوں اور گاؤں والوں نے بھی بقاعدہ حافظ خلیل شیخ روشن سلوڑ ان کو قرآن پاک مکمل ہونے پر خوشی میں گاؤں والوں کی جانب سے پلاتینا موٹر سائیکل حدیعے میں دی گئی اللہ تعالیٰ ان گاؤں والوں کی بھی خدمت کو قبول فرمائے اللہ دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ نصیف فرمائے یہ میں نے خبر اس لیے بنایا ہوں تاکہ آپ لوگوں میں بھی شوق پیدا ہو کہ ہم اپنے حافظ اپنے امام کو اس طریقے سے حدیعہ پیش کرے ان کو نوازے ان کو اتنا دے کہ وہ بھی خوشحال زندگی گزار سکے اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا شوق پیدا ہو تو خیر یہ جن جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے میں ان تمام کو میں ان تمام کو دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کو دوائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں نصیف فرمائے آمین موسیقی